بقول کنٹریکٹ کلر کے کہ ان کو انگیج کرنے والے جو ہیں مریم نواز شریف کی بیعاف پہ آئے تھے اور یہ اسی کنٹریکٹ کلر کی جو آڈیو میسیجز ہیں وہ موصول ہوئی جس انڈین نے ان کو پیمنٹ کی ایک لاکھ ڈالر کی اس کے آڈیو میسیجز ہیں اور جن کی وساطت سے یہ ہم تک ملی ان کے آڈیو میسیجز ہیں تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے ایف آئیے کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو میں نے یہ بتایا میرے ساتھ ایک امنیس صاحب نے مجھے اگاہ کیا اس نے یہ معلومات مجھے دی اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے امنیس صاحب کو یہ شوائد فرائم کیے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں امنیس صاحب کو اگزامن کر لیں پھر اوریجنلی پاکستان میں دوبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو اگزامن کر لیں یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے اور اس کے بعد ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہیں آپ ان کو سن لیں اس شخص کی کرمینل ہیسری آپ دیکھ لیں جو شخص یہ میسیجز بیج رہا ہے اور اس کی تفتیش کریں کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو دو سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑا اور جوڑ سے بھی بتر بدبو دے رہی ہے اور اس میں تشدد تو نو مئی کے روز سے شروع ہوگی یا تا جب بے گناہ نے ہتھے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغواہ ہونا یا مار کھانا گسیٹا جانا یہ اب عام چیزیں ہیں یہ کسی زمانے میں اب نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی میں نے یہاں آکے ان کو کہا اے فائیہ اکام کو میں اس ملکہ شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعویداری کی ہیں درخواست دیا ہے افائیہ ار میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف جس میں میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کی بھی ذمہ دار ہوں گے مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز اور حد یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی یہ میرے خلاف اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہیں حد ہو گئی یعنی آپ کسی کو ماریں آپ کنٹریکٹ کریں شوٹر ظاہر کریں ایک لاکھ کی ڈالر کی پیمٹ کریں اور کوئی مو بھی نہ کھولیں اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی یہ نہیں چلے گی ہم نے بہت بورے وقت دیکھ لیے ہیں آپ نے ہمارا منڈیٹ چھوری کیا اور آپ اکمران بن بیٹھے آٹھ فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نوع کہا اور پورے پاکستان نے ٹو ترڈ میجاریٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو اب دیکھو پورے پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں امریکی ایمان پہ اور ان کی ملی بگت سے پاکستان میں دو سال سے قیامت سغرہ برپا ہے تو لہٰذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہے ظلم و ستم و جبر کا شکار ہے لیکن آج میں نے ایف آئیے کو یہ لکھ کر دیا ہے تمام تفصیلات دی ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص اکتر اب بہتر سال کے وانے والے ہیں نکردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہیں اور جیل میں پڑا ہوا ہے قوم نے اس کی پارٹی کو منڈیٹ دیا آپ کے نو مئی کے بیانیوں کو رد کیا آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندہ اور آٹھ فوری کو منڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کڑی ہے اب ان اوچہ اتکنڈوں کے ذریعے اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساس انظائر کرنا یہ روجان آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے یہ سیاست کی انڈ سے انڈ بجا دے گا لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواید بتا رہے ہیں تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تولی ہوئی ہے یہ بس طرح یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے نے آپ سے مزید کیا سوالات کیے اور وہ آپ نے ان کو صدود دیئے ہیں ایف آئی اے ان کو یقین کر لیا ہے یا ان کی کوئیری ہوئی ہے نہیں شادتیں جب آ جاتی ہیں اب انہوں نے میں اپنے وقالت کی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے اب او ایم این اے صاحب کو اگزامن کرنا ہے پھر اس کی رشتدار کو اگزامن کرنا ہے پھر انہوں نے فورنچیکس کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارہ آزاد ہے ہی نہیں تو یہ صفحہ یہ کہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں جو ادارہ موسی نکوی کے ہنڈر ہوگا وہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست دیندہ جو مریم نواز پہ اگزام لگا رہا ہے اس کو انصاف دے گا عدالت انصاف نہیں دے رہی ہے تو پھر ان سے کیا توقع سر وہ ایمینہ جو ہیں وہ ایمینہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے آپ کو ثبوتی ہے یہی میں نے بتایا ہے نصیم علی شاہ صاحب ہمارے ایمینے ہیں بنو سے مولانا صاحب ہیں ان کے والد صاحب یہ ایمینے تھے وہ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ شبائد دیئے پیش یہ نہیں ہے یہ کوئی عدالت تو نہیں ہے نہیں نہیں تو اگر یہ بلائیں گے لیکن ابھی فیل وقت تو آج میں نے شبائد دیئے اگر تفتیش میں ان کو میری تاؤن کی ضرورت پڑی تو میں تفتیش اس میں تاؤن ضرور کروں گا مربو صاحب آپ نے بھی کوئی درخواست دیا آپ جیسے بتا رہے ہیں یہ میں نے پرچے کی درخواست دیئے میاں شباز شریف اور مریم نواز کے خلاف میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اس سے میں اکیل 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 ہاں ان کی درخواست کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس لیا ورنہ ایف آئی اے نے نوٹس نہیں لینا تھا ایف آئی اے اپنے تیئے سمجھی کہ گوئے انون کی دلچسپی ہیں کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں پارس کے پروگرام میں کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے آج میں نے باقید ایف آئی آر کی درخواست دیئے وحیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کانسپیریسی ہوتی ہے اور کانسپیریسی ایک سو بیز بی کے تحت جرم ہیں تحضیرات پاکستان کے تحت اور اگر میرے خلاف جو ہیں کانٹریکٹ احساس اندھائر ہوتے ہیں ان کو پیمٹ کی جاتی ہیں اس کی گفت و شنید اور ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کے صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہیں تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی ان الزامات کی یہ تفتیش کریں حکومت بھی ان کے ہیں ادارے بھی ان کے ہیں شہادت ہم نے دی ہیں اگر کوئی فیرنس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا مربوس صاحب ایک سیاسی سوال ہے یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں طریقے انصاف کے جو ہے بس جی میں اب شکایتیں لگائیں یا لگاتے ہیں اب سمجھیں میں شکایت پروف ہوں سر آپ کا موبائل بگو آیا گیا تھا آپ سے آیا موبائل بھی انہوں نے چیک کی ہے یا موبائل انہوں نے نہیں وہ میں نے کچھ نمبر بغیرہ انہوں نے مانگے جو میرے کنٹیکس میں تھے تو میں نے دیئے بہت شکریہ